ہر گھر میں ایک دو افراد کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہیں اور ہر گھر میں چند ایک دوائیاں جس میں ڈیکلوران پیراسٹرمول اور نیند والی زینسکون والی دوائیاں ڈیجی پام اس طرح کی گولیاں پڑی رہتی ہیں اور گھریلو استعمال میں چند ایک چیزیں جیسا کہ بلیچ ہو گیا جیسا کہ کالا پتھر ہو گیا یا گندوں میں ڈالنے والی گولیاں ہو گئی یہ چیزیں عام طور پر ہماری پیریفریز میں دیہاتی علاقوں میں عام طور پر پائی جاتی ہیں اور آج کل نوجوان میں جو خودکشی کی شرعہ ہے یہ بھی بڑھ چکی ہے تھوڑی سی نوچو کوئی گھریلو مسائل ہوئے یا کوئی کالیج سپول کی لڑائی ہوئی یا کوئی نوجوان نسل میں کوئی محبت کا چکر اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں یا والدین سے ذہنی ہم مہانگی نہیں ہوتی والدین ڈانڈ دیتے ہیں بچوں کو یا کوئی ان کے کریکٹر بیلڈ اپ میں ان کی تربیت میں کوئی ایسا گیپ رہ جاتا ہے جس سے بچے خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں یہ رجوان نوجوان نسل میں میل ہو یا فی میل ہو ان میں زیادہ ترپایا جاتا ہے تو پچھلی ہم نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا ویڈ پیل کے بارے میں گندوں میں رکھنے والی گولیاں جو ہوتی ہیں وہ اگر انسان کھالے تو اس کے کیا سراتوں آج ہم ڈسکس کریں گے کالا پتھر جس کو ہم پی پی ڈی پویزننگ کہتے ہیں کالا پتھر عام طور پر بالوں کو رنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہر گھر میں پایا جاتا ہے تقریبا ہی اور نوجوان نسل کو اس طرف جب پتا چلا ہے کہ یہ ایک زہر ہے اور خطرناک زہر ہے تو اسے خودکشی کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے بہت سستہ ملتا ہے اس کی کوئی روک تھام نہیں ہے ہر بندہ جا کے لے سکتا ہے تو گھروں میں استعمال ہوتا ہے بالوں کو رنگ کرنے کے لیے اور نوجوان نسل اس کا اس طرح فیدہ اٹھاتے ہیں ناجائز فیدہ اٹھاتے ہیں اور پویزننگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں ناظرین کالا پتھر ایک ایسی چیز ہے جس کو نگلنے کے بعد انسان مطلب ہے کہ نائنٹی نائن نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس کے ویکٹمز ہوتے ہیں وہ ڈیتھ ریٹ ان کا بہت زیادہ ہے مر جاتے ہیں سروائیو نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے تو میں اس کے نشانیاں بتاؤں گا کہ اس کو ہم ڈائیگنوز کیسے کریں گے پیشنٹ ہمارے پاس امرجنسی میں آیا ہے تو جتنی بھی دائی علاقے کی امرجنسی ہوتے ہیں بی اے یو ہوتے ہیں یا ٹی ایٹ کیوز ہوتے ہیں ان میں کالا پتھر اور گلندوں کی گولیاں اور سپری پیسٹی سائٹ ان تین کے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں اور ان میں کچھ ایک ایسے کیسز جنہوں نے پیرا سٹم بول کا پتہ کھالی کھالی آیا ہے کھالی آیا ہے جنہوں نے ڈیجی پاملشے والی گولیاں سین سکوم والی گولیاں گھر میں پڑی ہیں انگزیٹی ڈپریشن کی وجہ سے بہت زیادہ کھالی ہیں اور اس طرح کے پیشنٹ آتے رہتے ہیں امرجنسی میں ہم نے ڈیگلوز ایسے کرنا ہے جب کالے پتھر کا پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس تو اس میں سب سے پہلے اگر چالیس منٹ یا پچاس منٹ سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے تو اس کے لیرنجیل ایڈیما ہوگا یہ جو گلہ ہے اس کا یہ حیلا ہوگا ہی ہو سکتی ہے پھوٹیاں آنا یہ بھی ہوتا ہے بلڈ پریشر بلکل ڈام ہو جاتا ہے اور اب یورن کو آپ اگزیمن کریں گے تو یہ کوکا کلر میں ہوگی جیس سے کوکا کولو نہیں ہوتا ہے بلیک کلر اس میں ہوگی یورن اس کا اس کلر کا ہوگا اس سے ڈیگلوز کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو سب سے بڑا فیلیر ہے ایک تو گلہ سوچ جاتا ہے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے رینل فیلیر ہو جاتا ہے گردے فیل ہو جاتا ہے پشاب کو دیکھیں گے تو کالا ہوگا بولا کلر ہوگا تیسرا ایکیوٹ ہیپٹائٹس جیگر اس کا فوری طور پر متاثر ہو جاتا ہے انفلمیشن ہو جاتی ہے اس کی اور سوزش آ جاتی ہے ایلٹی ایسٹی یہ بڑھے ہوتے ہیں اس کے اور یہ جو انسان کی پٹھے ہوتے ہیں گوشت ہوتا ہے اس میں مایوگلوبن پایا جاتا ہے مایوگلوبن اس سے ریلیز ہوگا خون میں شامل ہوگا گردوں میں آئے گا گردے بلاگ ہو جائیں گے اور گردے فیل کی طرف تلے جاتا ہے یہ اس کی نشانی ہے چند ایک نشانی ہے ڈائیگنوزس ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی مینجمنٹ کیسے کریں گے ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے سب سے پہلے تو ٹری کیاسٹمی کی جاتی ہے ایک پروسیڈر ہوتا ہے جس میں یہاں سے سانس والی نالی کھولی جاتی ہے آپریشن چھوٹا سا کیا جاتا ہے جس میں پھر مسنوئی نالی ڈالی جاتی ہے تاکہ سانس بہار کیا جاتا ہے پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پیشنٹ رینل فیلیر میں چلا گیا ہے خدا نخواستہ تو اس کو سروائیو کرنے کے لیے اس کو بچانے کے لیے گردوں کی سپائی کی جاتی ہے جس کو ہم ڈیلسز کہتے ہیں ڈیلسز سٹارٹ کی جاتی ہے یہ کچھ پیشنٹ نہیں بھی ہوتا مطلب کچھ پیشنٹ اس پروسیڈر میں نہیں گزرتے گردے فیل نہیں ہوتے بچت ہو جاتے لیکن اکثر ایسے ہی ہوتا ہے اور اسی طرح ہم جیگر کو تقویت کے لیے اس کے جو انزائنز بڑھ گئے ہیں ہیپیٹیٹرز ہو گئے اس کو سمٹومیٹیکلی ڈیل کریں گے ٹریٹ کریں گے پلٹیاں آ رہی ہیں انٹی ایمیٹیکس دیں گے سولو کارٹیب وغیرہ ڈیل ڈوبرا ہے اس کے لیے وہ چیزیں استعمال کریں گے اور انفلمیشن کو کم کرنے کے لیے ایول کا استعمال لازمی کریں گے انٹی ہسٹرمن لازمی دیں گے تاکہ سوزش کام ہو اور سانس لینے میں آسانی ہو تو باقی بھی جتنی علامات ہیں ان کی سمٹومیٹیکلی ٹریٹمنٹ کرنی ہے ایک بات ناظرین یاد رکھئے میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں یہ چیزیں یہ جو کالا پتھر ہے اور یہ ویڈ پلز گندم کی گولیاں ان کا کوئی انٹی ڈوٹ نہیں ہے ان کا کوئی ہمارے پاس توڑ نہیں ہے مریض اللہ کے حوالے بچ گیا تو سمٹومیٹیکلی علامتی طور پر اس کا علاج کیا جاتا ہے علامتیں بگڑ جائیں تو مریض مار جاتا ہے اکثر ان چیزوں کے مریض ایکسپیر ہو جاتے ہیں ان کا انٹی ڈوٹ نہیں ہوا ابھی تک کوئی ایجاد نہیں ہوا ان کو سمٹومیٹیکلی ٹریٹ کیا جاتا ہے تو خدارہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گھر میں نہ رکھیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اگر آپ گھر میں رکھنا ضروری سمجھتے ہیں تو ان کو بچوں کی پہنچ سے کم از کم دور رکھیں اور بچوں کی تربیت میں خاص طور پر توجہ دیں یہ چاند سالوں سے ایک اتنا لیپ آیا ہے یہ اتنا فرق آیا ہے تربیت میں کہ والدائن بچوں کو نہیں سمجھتے بچے والدائن کو نہیں سمجھتے اور یہ جو گیپ ہے کمیونیکیشن گیپ ہے والدائن اور بچوں کے درمیان یہ بچوں کو خودکشی کی طرف لے کر جا رہا ہے کاؤنسلنگ کریں بچوں کی بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں ان کو اسلامی تعلیمات دیں ان کو دین سکھائیں دین پڑھائیں خودکشی کے بارے میں سپیشل ان کو یہ آپ لیکچر دیں ان کی ایسی تربیت کریں کہ ان کو اچھے برے کا پتہ ہو اگر بچہ فیل ہو جائے بچے انچان میں نالیکی کا مظاہرہ گرے پڑھائی میں کوئی اگر بچہ وہ لیول نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں تو اس کو پیار سے محبت سے سمجھائیں کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتے ہیں گیارہ سے اٹھارہ سال بیس سال یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ بچے بھٹاگ جاتے ہیں تربیت میں تھوڑا سا بھی گیپ آئے تو بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں یا بری صحبت میں چلے جائیں گے یا ڈپریشن کا شکار ایسیٹی کا شکار ہوکے خود کو شکار لیتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ خاص طور پر نوٹ کیا کریں اور بچوں کو اس عمر میں بچوں کو اکیلے نہ چھوڑا کریں ان کی تربیت پر خاص طور پر چھانے بہت شکریہ